السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حضرین آج کی اس مجلس میں ہم کبار تابعین میں سے ایک تابعی مشہور تابعی عکرمہ بربری رحمہ اللہ کا تذکرہ کریں گے اور یہ عکرمہ مولا ابن عباس کے نام سے مشہور ہے جیسا کی پچھلے درس میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا نافع مولا ابن عمر کے نام سے مشہور ہیں ایسے ہی عکرمہ ہیں مولا ابن عباس کے نام سے مشہور ہیں تابعین بڑے تابعین جو گزرے ہیں جو بلکل ابتداء میں یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے اور جنہوں نے صحابہ کا زمانہ پایا ان میں کئی کٹیگری ہے ان میں جو سب سے بڑی کٹیگری ہے بڑے تابعین جن کو کہا جاتا ہے انہی میں سے شمار ہوتا ہے حضرت عکرمہ رحمہ اللہ کا بیس یا پچیس ہجری میں پیدا ہوئے بعض لوگوں نے پچیس ہجری لکھا ہے اس میں پیدا ہوئے اصلاً یہ افریقہ کے رہنے والے تھے اور اسی مناسبت سے ان کو عکرمہ بربری کہا جاتا ہے کوئی علاقہ رہا ہوگا یا کوئی اور جگہ رہی ہوگی اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے ان کو عکرمہ بربری کہا جاتا ہے بڑے ہوئے تو یہ غلام تھے کس کے حسین بن ابو الحر العمبری ان کے غلام تھے تو انہوں نے اپنے اس غلام کو حبا کر دیا دے دیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوں کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہزاد بھائی ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے ان کو جو ہے تحفے میں دے دیا وہ لے کر کے مکہ آگئے اور پھر وہیں سے اکرمہ رحیمہ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوں سے علم حاصل کرنا شروع کیا ان سے بھی علم حاصل کرتے رہے اور دیگر علاقوں مکہ میں تو تھے ہی مدینہ اور ایسے یمن بسرہ شام مصر خراسان اور دیگر علاقوں کا انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں نے چالیس سال تک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوں سے علم سیکھا ہے چالیس سال تک آپ تصور کریں کہ علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا سلف کے ہاں ہمارے علماء کے ہاں جو گزر گئے چالیس سال تک علم سیکھا ہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوں سے اور اتنا علم سیکھا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوں خود اپنے اس غلام کو سکھایا کرتے تھے اور غلام تھے لیکن علم سیکھنے کی وجہ سے اتنا اوچھا مقام آسل ہو گیا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نوں کی وفات ہو گئی تو ان کے بیٹے تھے علی بن عبداللہ علی ان کا نام تھا علی بن عبداللہ اب ظاہر سی بات ہے وہ وارث ہو گئے تو یہ غلام علی بن عبداللہ کے پاس تھے تو ایک مرتبہ علی بن عبداللہ نے یعنی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے اس غلام کو یعنی عکرمہ رحمہ اللہ کو بیش دیا بیش دیا کتنے میں بیشا چار ہزار دینار میں چار ہزار دینار جیسا کہ حافظ حابی وغیرہ نے ذکر کیا چار ہزار دینار چار ہزار دینار کتنا ہوگا آج کے حساب سے ایک دینار سوہ چار گرام کا ہوتا ہے ایک دینار سوہ چار گرام چار ہزار کو سوہ چار سے آپ ملٹی پل کریں سترہ ہزار گرام یعنی سترہ کلو سونا ہو گیا آج کے زمانے میں سترہ کلو سونے کی کیا قیمت ہوگی آپ حساب لگاتے چلے جائیں عربوں تک قیمت بن جائے گی ہے تقریبا عربوں تک اس کی قیمت بنے گی تو چار ہزار دینار میں بیش دیا خالص سونا دینار اس زمانے میں جو تو ان کو جب پتا چلائی کرمہ رحمہ اللہ کو کہ انہوں نے بیش دیا ہے مجھے تو آئے علی بن عبداللہ کے پاس اور کہنے لگے بی اتنی بیارباتی آلافی دینار آپ نے مجھے چار ہزار دینار کے عوض بیش دیا کہا ہاں بیش دیا کہا سنو آپ نے مجھے نہیں بیچا آپ نے اپنے باپ کا علم بیش دیا ہے آپ نے مجھے نہیں بیچا آپ نے اپنے باپ کا علم بیش دیا کیوں اس لیے کہ میں نے آپ کے اببا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ سے چالیس سال تک علم سیکھا ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کتنے عظیم صحابی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ایک بڑا زخیرہ اور قرآن کی تفسیر کا سب سے زیادہ علم حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ کے پاس وہ سب چالیس سالوں تک سکھایا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نمہ نے اکرمہ رحمہ اللہ کو تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے نہیں بیچا آپ نے اپنے باپ کا علم بیچ دیا انہیں احساس ہوا جس بندے سے بیچا تھا اس کے پاس گئے اور اس سے گزارش کی کہ کیا آپ یہ سودہ جو ہے واپس لے سکتے ہیں وہ بندہ راضی ہو گیا چنانچہ انہوں نے پیسہ واپس کر دیا اور واپس اپنے غلام کو لے لیا اور پھر اس کے بعد جانتے کیا کیا آزاد بھی کر دیا آزاد بھی کر دیا دو چیزیں اس سے معلوم ہوتی ایک تو علم کی اہمیت علم کی اہمیت اور علماء کا مقام کہ علم پر اور علماء پر اہل علم پر خرچ کرنا چاہیے ہمارے یہاں بعض دفعہ مساجد میں ایک آدھ دو ہزار کا مسئلہ ہو اور اس کی وجہ سے جو ہے اماموں کی چھٹی کر دی جاتی ہے ایسے آپ بمبئی میں گھوم کر کے دیکھیں کتنے ایسے واقعات اور اب تو پچھلے دو تین سالوں سے اماموں کی خودکشی کے بھی واقعات ہیں گرچہ ہمارے مسلک کے ہماری جماعت کے نہ ہو کوئی بھی کر رہا ہے لیکن کر رہا ہے کس کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے پیسے کی وجہ سے تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی مسائل ہوتے ہیں کئی بڑے بڑے مسئلے جنم لیتے ہیں چار ہزار دینار آپ تصور کریں سترہ کلو خالی سونے میں بیچا تھا اپنا بھی فائدہ تھا اس کا بھی فائدہ تھا لیکن علم کی بات جہاں آئی احساس ہوا کہ میں نے علم کو بیچا ہے اپنی باپ کا علم میں نے بیچا ہے گئے واپس جو ہے سودا جو ہے واپس کر دیا اور وہ چار ہزار دینار اس بندے کو واپس کیا غلام لیا ہے اس کے علم کی وجہ سے تو یہ ہیں حضرت اکرمہ رحمہ اللہ ایسے ہی ان کا مقام آپ کو جاننا ہو تو ایوب السختیانی کہتے ہیں کہ مجھے اکرمہ سے ملنے کا بڑا شوق تھا میرے اندر چاہت تھی کہ میں اکرمہ رحمہ اللہ سے ملاقات کروں چنانچہ ایک دفعہ بسرہ کی مارکیٹ میں ملاقات ہو گئے بسرہ کے بازار میں وہ گدھے پر سوار تھے اس زمانے میں گدھے پر سوار ہونا کوئی معیوب بات نہیں تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گدھے کی سواری کیے آج کے زمانے میں کوئی گدھے کی سواری کر لے تو لوگ اس کو چلانا شروع کر دیں لوگ اس پر عیب لگانے لگ جائیں گے تو بہرحال کہتے ہیں گدھے پر سوار تھے لوگوں نے کہا کہ یہ جو ہے اکرمہ ہیں کہتے ہیں میرے دل میں بہت سارے سوالات آئے کہ میں اسے آج بہت سارے سوالات کروں گا لیکن جب وہ ان کے پاس پہنچا تو ان کا روبو دب دبا اور وہ سب دیکھ کر کے میرے اندر ایک حیبت ستاری ہو گئی اور میں سارے سوالات اپنے دل میں ہی دبا کر وہی کھڑا رہا اور ایک علم جو ہے جمع کرنے کا میرے پاس موقع ہاتھ آیا کہ میں ان کی سواری کے پاس کھڑا رہا لوگ آتے تھے ان سے سوال پوچھتے تھے جو اس کا جواب دیتے تھے میں اس کو اپنے پاس محفوظ کر لیا کرتا تھا یہ ہے حضرت اکرمہ رحیم اللہ ابن ابی حاتم الرازی رحیم اللہ کہتے ہیں جو ایک بہت بڑے امام ہیں کہتے ہیں میرے والد صاحب سے ابو حاتم الرازی دونوں باپ بیٹے بہت بڑے امام ہیں ابن ابی حاتم الرازی ان کا نام عبد الرحمن ہے اور ان کے والد جو ہیں ابو حاتم رازی دونوں بہت بڑے امام ہیں بہت بڑے امام ہیں تو ابن ابی حاتم کہتے ہیں میرے والد سے سوال ہوا ابو حاتم سے کہ اکرمہ اور سعید بن جبیر میں تفسیر کا زیادہ علم کس کو ہے اکرمہ اور سعید بن جبیر دونوں کے دونوں جو ہیں تابعی ہیں کہا کہ دونوں کے دونوں بڑے مفسر ہیں قرآن کے بہت بڑے مفسر جان کار کہہ دونوں میں سب سے زیادہ تفسیر کا علم کس کے پاس ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ جو شاگرد ہیں وہ سارے شاگرد اکرمہ رحمہ اللہ کے سامنے سب ان کے محتاج ہیں سب کو ان کی ضرورت ہے یعنی اکرمہ رحمہ اللہ کا علم بہت بڑا ہے اور بقیہ ان کے شاگردوں کا علم ان کے مقابلے میں گویا کی کچھ بھی نہیں ہے یہ اکرمہ رحمہ اللہ ہیں ایسے ایک بات قرآن کی تفسیر کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا ایک مرتبہ یہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو نانچہ کسی کی طرف سے سوال ہوا کہ جو لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہوگا جو لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہوگا تو انہوں نے کہا دیکھو جو ڈوب کر مر جاتا ہے نا پانی کے اندر مچھلیاں جو ہوتی ہیں اس کا گوشت کھا لیتی ہیں اس کا گوشت کھا لیتی ہیں ہڈیاں اگر باہر آ گئیں تو ہڈیوں کو جو ہے اونٹ وغیرہ آ کر کے کھا لیتے ہیں اس سے گوبر بنتا ہے اس سے جو ہے پھر وہ جو ہے دیگر لوگ قومیں آتی ہیں یہاں پر پڑاؤ کرتی ہیں اور وہ لوگ اس گوبر کو کیا ہے جلانے کے لیے آگ جلانے کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اس طرح سے مکمل وجود ایسے لوگوں کا ختم ہو جاتا ہے لیکن پھر قیامت کے دن سور میں پھوک مارا جائے گا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ سارے لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے چاہے کوئی ڈوب کر مرا ہو جل کر مرا ہو عام حالات میں مرا ہو گھر میں برا ہو گھر کے باہر مرا ہو اسی کو اللہ نے کہا فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنظُرُونَ سور میں پھوک مارا جائے گا سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور رب کی طرف بھاگ کھڑے ہوں گے الٰرَبِّهِمْ يَنسِلُونَ جیسا کہ اللہ نے سوری حسین کی آیت کے اندر ذکر کیا ہے تو اکرمہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم بہت بڑے مفسر خاص طور سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے ایک نمائی شاگرد اور ان کے علم کا ایک بہت بڑا خزانہ ان کے پاس رہا ان کے علم کے وارث ہوئے اور دنیا کے اندر انہوں نے علم فیل آیا دو باتیں خلاصے کے طور پر ایک بات تو یہ کہ ہمیں علماء اہل علم اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہئے اور دوسری بات یہ کہ ہمیں علم پر اہل علم پر علماء پر اور جہاں سے بھی علم کو فروغ ملتا ہو وہاں پر ان اداروں پر ان تنظیموں پر ہمیں اپنا مال خرچ کرنا چاہئے کیوں؟ اس لیے کہ سماج میں علماء کا وجود یہ خیر و برکت کا ذریعہ ہے علماء نہیں رہیں گے تو ایسی صورت میں سماج کے اندر فتنے اور زیادہ بڑھتے ہوئے چلے جائیں گے اللہ رب العالمین ہم سب کو علم کی اور اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن